بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین گزشتہ روز لندن کے اندر ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر جو ایک شخص موجود تھا اگر آپ اس کا نام سنیں گے تو آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا ہوگا یا طالبان کو لے کے اور پاکستان کو لے کے کیا الزام تراشی کی ہوگی اور کل میں نے آپ کو آخری ویڈیو کے اندر بتا دیا تھا کہ اس نے پاکستان کے پر کل بھی سنگین الزامات لگائے اور عجیب شوشے چھوڑے ہیں لیکن اس ملاقات کے اندر جو دوسری شخصیت موجود تھی اس شخصیت نے شاید اپنی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کی ہے اور اس شخصیت کو پاکستان کی عوام نے تین بار اس ملک کا وزیر عظم منتخب کیا لیکن کل انہوں نے اس شخص کے ساتھ بیٹھ کے تصاویر بنوائیں جو پاکستان کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر گالم گلوچ کرتا ہے گندی گالیاں پاکستان کو وہ دے چکا ہے اور کئی مباقوں کے اوپر اس نے پاکستان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو شاید کوئی بھی ملک برداشت نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ کل جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے حوالے سے کل اس شخصیت نے جو ملاقات کر رہی تھی شاید اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ریاست سے بالاتر ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاسی جدوجہد کریں تو ہم آپ کو بالکل آپ سے اختلاف اور اتفاق کر سکتے ہیں میں کوئی غداری کا فتوہ نہیں دینا چاہتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی غدار ہے نہ مجھے کوئی حق پہنچ جائے میں کسی کو غدار یا محبے وطن ہونے کا سرٹیفیکیٹ دوں لیکن کل جو زیادتی کی ہے وہ ظلم ہے زیادتی ہے اور شاید وہ بغزے پاکستان میں اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا یا اس سے بھی زیادہ یہ کہیں کہ فوج کے بغز میں اگر آپ اس ساتھ تک چلے جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا یہاں تک آپ جدوجہد کر رہے ہیں آپ کا ایک پولیٹیکل آرگومنٹ ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اگر آپ اس سے آگے بڑھ کے پاکستان کے خلاف کسی سازش کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر شاید کوئی بھی پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا میں مزید اس حوالے سے آپ کو سسپنس میں نہیں رکھنا چاہتا کل لندن کے اندر سابق وزیراعظم نواز شریف اور افغانستان کے جو قومی سلامتی کا مشیر ہے حمدللہ محب اس کی ملاقات ہوئی ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ تین بار وزیراعظم رہنے والے نواز شریف اور ان کے ساتھ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر کام کرنے والے اور نواز شریف کی کابینہ میں سینئر وزیر کے طور پر کام کرنے والے جو عساق دار صاحب ہیں وہ بھی اس ملاقات کا حصہ تھے اور ان کی جو مسکراہتیں تھیں ان کے چہرے پر جو خوشیاں تھیں وہ کچھ اور ہی پیغام دے رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے پاکستان کے سب سے قریبی دوست سے یا جیسے ہمارے دوست ہیں وہ چین ہو یا دیگر ممالک جو پاکستان کی سپورٹ کرتے ہیں شاید لگ رہا تھا کہ ان کے کسی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے مل رہے ہیں یہ افغانستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تو ہے ہی نہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے کانٹیمیوس حملے کر رہا ہے اور پاکستان کے بارے میں اس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے میں یہ تمام خبریں اور اس کے حوالے سے جو حکومت ہے اس نے بھی ان کی بھی کچھ انفارمیشن ہوتی ہے حکومت نے بھی کچھ معاملات جو ہیں وہ سامنے لے کے آئے ہیں وہ تمام خبریں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے ہیں تصویر آپ نے جو حمدللہ محب کا نیشنل سیکیورٹی کا آفس ہے اس کے ٹویٹر پیج کے اوپر یا ٹویٹر ہینڈل کے اوپر آپ نے یہ تصویر دیکھ لی ہوں گی اور اس وقت تک کوئی تردید بھی نونلی کی طرف سے نہیں آئی کہ سابق وزیراعظم نواز شریف نے حمدللہ محب کے ساتھ ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات جس وقت ہوئی یعنی جس دن کل ہوئی کل کے روز ہی سکائی نیز کو انٹرویو دیا تھا حمدللہ محب نے اور اس کے اندر اس نے کہا جی ہماری انٹیلیجنس اسسمنٹ یہ ہے کہ دس ہزار جنگجوب پاکستان سے افغانستان آئے ہیں لڑنے کے لیے اور اس نے کہا جی ہمیں اس بارے میں بھی کچھ انفارمیشن ملی ہے کہ جو پاکستان کے مدرسے ہیں جو پاکستان کے علاقے ہیں وہاں سے مزید پندرہ ہزار جنگجو جو ہیں وہ افغانستان آنے کے لیے تیار ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پاکستان کو چارڈ شیٹ کر رہا ہے یہ عجیب بونگیاں مار رہا ہے آپ مزید فوج یا مزید لوگ اس وقت منگواتے یا بلاتے ہیں جب آپ شکست سے دوچار ہو رہے تھے جب آپ جیت رہے ہیں آپ پہلے ہی کنٹرول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہیں افغانستان کے اندر بھی اتنی سپورٹ حاصل ہے اچھا اس کے علاوہ اس حمدللہ محب نے چند روز پہلے جب سپن بولگ کی علاقے کو پر قبضہ ہوا جو چمن بارڈر کی کروسنگ ہے تو اس نے پاکستان فضائیہ کے اوپر الزام لگایا اور کہا کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کی ائر فورس نے ہمیں اس سلسلے میں باقاعدہ دھمکی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اگر کارروائی افغان فوج کرے گی تو طالبان کے خلاف کارروائی کے نتیجے میں ائر فورس پاکستان کی افغان ائر فورس کے خلاف کارروائی کرے گی اس کے ساتھ اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ افغانستان کی حدود کے اندر اس وقت پاکستان کی جو ائر فورس ہے وہ باقاعدہ طور پر ائر سپورٹ دے رہی ہے لیکن اس سے جو بڑی بات جس کی ہمیں بہت تکلیف ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے کل پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے میں انگریزی کے اندر لفظ بول دیتا ہوں آپ چاہیں تو اردو زبان کے اندر اس کا ترجمہ نکال لیجئے گا جس ملک میں ہم رہتے ہیں جس ملک کا ہم کھاتے ہیں جس ملک نے ہمیں اتنی عزت دی ہوئی ہے جس ملک نے ہمیں اتنا تحفظ دیا ہوا ہے ہم اس کے بارے میں وہ لفظ سننا بھی نہیں چاہتے نہ بولنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس جس کل شخص سے سابق وزیراعظم ملے ہیں حمدللہ محب نے پاکستان کو بروتھل ہاؤس کہا تھا اگر آپ بروتھل ہاؤس لکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس سلسلے میں علامیہ بھی باقاعدہ جاری ہوا ہے حمدللہ محب کی آفیس سے اور وہ جو علامیہ جاری ہوا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ لندن کے اندر یہ ملاقات ہوئی ہے اور دونوں رہنماوں نے اس کے اندر ایک جو سٹیٹ منسٹر فر پیس ہے افغانستان کا وہ بھی موجود تھا اور بتایا یہ گیا ہے کہ میوچل انٹرسٹ یعنی بہمی دلچسپی کے امور کے اوپر گفتگو ہوئی ہے وہ دلچسپی کے امور یہ تھے کہ پاکستان کے اوپر الزام لگاؤ کہ پندرہ ہزار جنگجو افغانستان کے اندر داخل ہونے والے ہیں نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ نون لیگ والے ہمیں دوست بتائیں کہ کیا وہ بہمی دلچسپی پاکستان کی فوج کے اوپر یہ الزام لگانا تھا کہ وہ طالبان کو ائر سپورٹ دے رہی ہے وہ بہمی دلچسپی پاکستان کو بروتھل ہاؤس کہنا تھا اور پھر فرمایا کہ میوچل ریسپیکٹ اور اس کے علاوہ کہا کہ نون انٹرفیرنس ان ایچ ادرز انٹرنل افیرز میوچل ریسپیکٹ ہے جو ٹراما کیا انہوں نے اسلام آباد کے اندر سلسلالی خیل والا جو پکڑا گیا اور نون انٹرفیرنس ان ایچ ادرز انٹرنل افیرز کا مطلب یہ ہے کہ جو جلال آباد اور کندھار کے اندر اپنے بھارتی سفارت خانوں کو فری ہینڈ دیا اور انڈیس اور روہ نے مل کے پاکستان کی فوج کے اوپر حملے کیے پاکستان کے عام لوگوں کے اوپر قبضے کیے کیا کھیل حملہ کیا اور کیا کھیل پاکستان کے اندر انڈیس اور روہ نے مل کے نہیں کھیلا تو آپ کہہ رہے ہیں انٹرنل افیرز کی ہم انٹرنل افیرز میں انٹرفیر کر رہے ہیں آپ کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں جن کے اوپر بارڈر کے اوپر آپ کی کوئی اس سلسلے میں سپورٹ نہیں ہوتی اور وہ آکے ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں اور اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی جو نون لی کے دوستوں کو جواب دینا پڑے گا اور ایٹ دی اینڈ ہمیں لگے گا پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کی جو پولٹیکل سٹرگل ہے پاکستان کے اندر افغانستار اور حمداللہ محب صاحب اس کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں یعنی اب نواز شریف صاحب افغانستان سے اپنی مدد لیں گے اور اس کے علاوہ حکومت کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے پاکستان کی حکومت نے کہا ہمیں اس ملاقات کا علم ہے اور یہ ملاقات بنیادی طور پر ہوئی اس لیے ہے کہ حمداللہ محب جو ہے وہ نریندر موڈی کا ایک خاص پیغام لے کے آیا تھا اور پاکستان کو گالیاں دینے والا یہ شخص کشمی ریلیکشنز کے حوالے سے خاص پیغام لے کے آیا ہے لیکن ہمیں اندازہ اس سے بات بنیادی بات یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب اس نے پاکستان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے تو پاکستان کے چیف آرمی صاحب جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب نے کابل کا دورہ کیا اور اس سلسلے میں میں نے وائش آف امریکہ کی خبر بھی آپ سے شیئر کی تھی کہ پاکستان نے افغان کو بطور ریاست یہ بتا دیا ہوا ہے کہ ہم اس حمداللہ محب نامی شخص کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے ہم اس کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی اگریمنٹ سائن کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے بطور ریاست اس شخص کا بائیکارٹ کیا ہے اور کل نواز شریف نے اس شخص کے ساتھ ملاقات کر کے کیا نواز شریف صاحب پاکستان کی ریاست سے بالتر ہیں کیا نواز شریف پاکستان کی ریاست سے بڑے ہیں کہ ریاست پاکستان دیکھئے ہمیں امران خان کی گورنمنٹ سے انکار ہو سکتا ہے اختلاف ہو سکتا ہے ہمیں فوج کی پالیسی کے اوپر بھی بات کر چکتے ہیں ہمارے اپنے جوان ہیں اپنا ادارہ ہے اپنے گھر کی بات ہے لیکن اگر گھر کا ایک فیصلہ ہو جائے کہ اس شخص کو جو ہمیں گالی دیتا ہے ہم اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے اور آپ اس کے ساتھ ملیں صرف اس لیے کہ آپ فوج کو ٹیز کرنا چاہ رہے ہیں آپ نریندر موڈی کی خوشنودی چاہ رہے ہیں میں نے تو کل ان کے بارے میں کہا تھے بھارتی ٹاؤٹس ہیں جو افغانستان کی گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑے پلان کا انہوں نے اب اس کا حصہ ہے اور انفارچونٹلی بدقسمتی سے اس میں پاکستان کا اقساب ایک وزیر یعظم بھی شامل ہے مجھے عمر دراز گندر کو فیس بک ٹویٹر انسٹاگیم کو پروفالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کی لگا آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ